لو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل نینہ بیوٹی ٹپس گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپکے آپ سب اچھے ہی ہوں گے گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اسکرپ کی ویڈیو تو ویز یہ ہے ایوریود والنٹ ریموپ سو بلیک ہیٹس ایڈ ڈیڈ سکن سیلز یہ اسکرپ سکن کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ اسکرپ بلیک ہیٹس کو بہت اچھے سے ریموپ کرتا ہے اور آپ کی ڈیوڈ سکن سیلز کو ریموپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ویز اسکرپ کا مین ورک یا پھر مین پرپس ہوتا ہے کہ جب ہمیں لگے ہمارے نوز ایڈز بہت ہو رہے ہیں یا پھر پورٹس میں ڈرٹ ہے چن میں ہے یا پھر فور ہیڈ میں بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس کی پرابلم ہو رہی ہے اور ڈرٹ ہے یا ڈیوڈ سکن سیلز ہو رہی ہے تو اسے ریموپ کرنے میں بہت اچھے سے ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر پیمپل ہیں تو آپ اسکرپ کا یوز بلکل نہیں کرئیے اور تھوڑی بھی ڈرٹریٹنگ کرتا ہے پیمپلز کے لیے ڈرٹریٹنگ ہو سکتا ہے اور گائز اگر آپ کے فیس پر پیمپل ہیں تو اسے یوز کرنے سے دکت ہو سکتی ہے اگر آپ کی سکن نارمل ہے یا پھر کوئی بھی پیمپل نہیں ہے تب آپ اسکرپ کا یوز کر سکتے ہیں اس کرپ کا یوز کرنے کے لیے آپ کی سکین پر کچھ بھی نہیں لگا ہونا چاہیے فیس بلکل کلین ہونا چاہیے سو گائیس فیس پر نہ ہی ٹونر لگا ہونا چاہیے اور نہ ہی موسٹرائزر تو گائیس اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے پورٹس میں جو بھی ڈرٹ ہو جاتی ہے یہ اس کو کلین کرتا ہے اگر فیس پر بلیک ہیٹس ہو گئے ہیں یا پھر وائٹ ہیٹس ہو گئے ہیں تو ان کو کم سمعے میں ریموو کرتا ہے اسی لئے ہمیں اس کرپ کا یوز بیگ میں کرنا چاہیے گائیس اسے کیسے یوز کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی تو گائیس ویسے کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کرپ کرنے کی پھر بھی میں آپ کو صحیح طریقہ بتانے والی ہوں چھوٹے سا پروسیس ہے اس کرپ کرنے کو آپ کو ٹو ٹائمز کرنا چاہیے اس کرپ کرنے کے لیے زیادہ کونٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکل تھوڑی سی کوئنٹیٹی میں اس کرپ لینا ہے اپنے فنگرز پر سب سے پہلے آپ کو نوز ایریا سے سٹارٹ کرنا ہے اس کرپ کرتے ہوئے سو آپ ایسے ہی اسپیکٹ کر لیجئے دونوں ہینڈز پر اس کرپ کو فنگر ٹپس میں پھر آپ کو نوز پر مساج کرنا ہے سرکلر ایموشن میں پھر آپ کو لگانا ہے اپنے چیکس پر یہ کلوک پورٹس کو انکلوک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو فوکس کرنا ہے نوز ایریا پر کیونکہ یہاں بلیک ہیڈز زیادہ ہوتے ہیں بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز جنرلی نوز اراؤن میں ہوتے ہیں اور چین ایریا میں بھی سکرپ اچھے سے کرنا چاہیے ویکوز چین ایریا میں وائٹ ہیڈز کی پرابلم رہتی ہے آپ کو پورے فیس پر اچھے سے سکرپ کرنا ہے آپ کو لگے کہ آپ کا جو سکرپ ہے تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے آپ وائٹر کا یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا پھر سکرپ لگا سکتے ہو آپ کو زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے فیس پر سکرپ کرتے ٹائم آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آئی آراؤنس اینڈ لپس پر نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ ایریا بہت ڈیلیکیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو لگے کہ سکرپ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے آپ کو جیسے فور ہیڈ کے لیے کم لگ رہا ہے یا فیس پر کسی ایریا پر سکرپ کم لگ رہا ہے پھر تھوڑا سا سکرپ لے کر اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے کائز اس سکرپ کو لگانے سے پہلے آپ اپنے فیس کو واش کر لیجئے گنگنے پانی سے کیونکہ ہماری جو پورٹس ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں پانی سے اینڈ اوپن ہونے کے بعد وہ جلد ہی ریموو ہو جائیں گے جہاں پر آئیلی سکین ہوتی ہے یا کمبینیشن سکین کے لیے بھی سکرپ وہاں پر اپلائی کرنا چاہیے وہاں پر سکرپ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے سکرپ ہمیں ٹو ٹائمز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈرٹ کو دور کرتا ہے اور اس کا بہت اچھا پروسس ہوتا ہے سکرپ کرنے کا جیسے فیشل میں بھی سکرپ کا پروسس ہوتا ہے سکرپ کرنے سے پورٹس میں جو ڈرٹ ہوتی ہے وہ بھی کلین ہو جاتی ہے بہت ہی ایزلی طریقے سے بس آپ کو ایسے ہی سکرپ کرنا ہے آپ کو اپنے نیک پر بھی ضرور یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو سکرپ ہے گائز بہت ہی اچھا سکرپ ہے آپ کو بلکل بھی ڈرائی نہیں لگے گا یہ بہت کریم بیس میں ہے اس کے جو بیلز ہیں بہت ہی سمال ہیں آپ کو بلکل بھی ہرش نہیں لگے گا اور یہ بہت ٹائم سے مارکٹ میں بکتے ہیں پھر گائز آپ کو اچھے سے مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے فیس واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی جو بلک ہیٹس ہیں یا پھر جن کے سائیڈ میں یا پھر جن کے سائیڈ میں وائٹ ہیٹس ہو گئے ہیں تو ان کو کم سمیہ میں ریموو بھی کرتا ہے آپ فیس واش کرنے کے بعد دیکھیں گے آپ کی جو بلک ہیٹس ہیں ان کو بھی کم کرے گا وائٹ ہیٹس کو بھی کم کرے گا اور فیس بہت ہی زیادہ سوفٹ انڈی سموت لگے گا انڈ آپ کی جو بلیک ہیٹس ہوں گے وہ بھی فیس واش کرنے کے بعد کلین ہو جائیں گے انڈ یہ بہت زیادہ اچھا اسکرب ہے انڈ ہماری سکین کے لئے کیونکہ یہ بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو بہت ہی کم سمیہ میں ریموو کرتا ہے اس کو اچھے سے مساج کرنے کے بعد فیس واش کرنے کے بعد آپ کی جو بھی بلیک ہیٹس ہوں گے وائٹ ہیٹس ہوں گے ان کو یہ جلد ہی ریموو کرے گا اور فیس واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سکین کو سوفٹ کر دیتا ہے ون ویک تک اور ٹو ویک تک چہرے کے بلیک ہیٹس کو دور رکھتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ٹو ٹائم یوز کر لینا اور اگر آپ چاہو تو آپ اسے ویک میں بھی لگا سکتی ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ سکین کے پورٹس کو اوپن کر کے بلیک ہیٹس کو جلد ہی ریموو کریں گے تو آپ اسے ویک میں بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو ریموو کرتا ہے بہت ایزلی طریقے سے یہ ریموو کر دیتا ہے تو گائز یہ آپ کو مارکٹ میں بھی مل جائے گا اینڈ شاپ پر بھی تو گائز یہ بہت زیادہ اچھا اسکرپ ہے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو ریموو کرنے کے لیے آپ اس کا یوز ضرور کرنا گائز اس کے رئے انجھیں تھارٹی اگر آپ بڑے پیک ملیں گی کسی بھی شاپ پر مل جائے گا تو گائز یہ بلیک ہیٹس کے لیے اگر آپ اس سکرپ کا یوز کرتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ اسے ویک میں یوز کریں گے تو آپ کے جو بلیک ہیٹس ہیں اور وائٹ ہیٹس ہیں ان کو ریموو کر کے آپ کی سکین کو سوفٹ کر دیتا ہے تو گائز اسے اگر آپ اسے فرسٹ ٹائم یوز کریں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا اور آپ کے جو بلیک ہیٹس ہیں ان کو بھی کم کر دے گا بہت ایزلی طریقے سے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو گائز کمنٹ کر کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو گائز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو گائز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو یا پھر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو گائز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا تو گائز چلیے ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں